بینک آف ورودہ آفیسر سنگٹھن کے ذریعہ تمام عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد کیا گیا چاننی چوک پر واقع دہلی پبلک لائبریری میں ہندی اردو عدبی آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن منعقید ہوا ساتھی جناب سنترام فقیر صاحب کا شیری مجموعہ رشتے کاغذ پر کی رسم رنوائی بھی کی گئی وہ مشاعری کی صدارت جناب منصور علی صاحب نے کی جبکہ نظامت کے فرائد سلمان سعید نے انجام دیئے بطور مہمان عزازی جناب شیدہ امروہوی مدو تھے شورا اکرام میں پوپلر میٹھری عظم شاکری نکھت امروہوی اور سید نظم اقبال سمیت متعدد شورا نے اپنے کلام پیش کیے اور سامعین کو مسہور کیا زندگی کی ایک کتاب لیے پھرتا ہوں زندگی کی ایک کتاب لیے پھرتا ہوں درد دل میں اپنا چھپائے پھرتا ہوں زندگی کی ایک کتاب لیے پھرتا ہوں درد دل میں اپنا چھپائے پھرتا ہوں اس درد کو بتاتو دوں پر کون دوا دے گا شیر سنیے گا کہ اس درد کو بتاتو دوں پر کون دوا دے گا اس لیے چہرے پہ مسکان لیے پھرتا ہوں یہ قطب میں نے 1979 میں لکھا تھا سنیے گا چھوٹے سی گھجل ہے مت پوچھ میرے اپنے مجھے کیا دیتے ہیں مت پوچھ میرے اپنے مجھے کیا دیتے ہیں جب بھی ملتے ہیں بس دھگا دیتے ہیں مت پوچھ میرے اپنے مجھے کیا دیتے ہیں جب بھی ملتے ہیں بس دھگا دیتے ہیں اور شیر سنیے گا کہ آگ تو اپنے ہی لگا سکتے ہیں آگ تو اپنے ہی لگا سکتے ہیں گیر تو بس کیول ہوا دیتے ہیں کیا بات ہے بھئی بہت زور دا تاریوں Accent کیا کہنے بھئی باب 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 آگ تو اپنے ہی لگا سکتے ہیں گیر تو بس کیول ہوا دیتے ہیں کہ پہلے تو چڑھا دیتے ہیں پیڑ پر مجھ کو اور پھر دھیرے سے مجھے گرا دیتے ہیں اور یہی تو خوبی ہے میرے اپنوں کی جور کا جھٹکہ دھیرے سے لگا دیتے ہیں اور یہی تو خوبی ہے میرے اپنوں کی جور کا جھٹکہ دھیرے سے لگا دیتے ہیں اور پہلے تو لکھتے ہیں میرا نام دل پر شیر سنیے گا کہ پہلے تو لکھتے ہیں میرا نام دل پر اور پھر دل سے اسے مٹا دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں احساس کی شاید یہ بہت تیان سے سنیں اور اپنی داد سے بھی نماز دیں کہ پہلے تو لکھتے ہیں میرا نام دل پر اور پھر دل سے اسے مٹا دیتے ہیں کیا کہنے ہیں گھوپ کر سینے میں کھنجر میرے گھوپ کر سینے میں کھنجر میرے الجام کسی دسمن پر لگا دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی با 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 کہ کوئی نہ امید رکھے ان سے ہمدردی کی شیر چنہ سچا شیر ہے بھائی تالیہ وجہ ہے بھائی استقبالی کے لیے بھائی با 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 کہ کوئی نہ امید رکھے ان سے ہمدردی کی جرم کیا ہی نہیں اس کی بھی سجادے بھائی با 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 باد واپ 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا بات غزل کے شیروں کی طرح آپ کے بعد بڑھ رہی ہے اور ایک شیر پر ایک بالا بڑھ رہی ہے بھائی تالیا وجاہے آب جیسے غزل میں مختلف شیر ہوتے ہیں اسی طرحیollowقت سے ساتھی آرہے ہیں اور ہوسلا بھائی 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 باي با 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 کہ کوئی نہ امید رکھے ان سے ہمدردی کی جرم کیا ہی نہیں اس کی بھی سجادے جن کو معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا ہے جن کو معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا ہے وہ لوگ بھی مل کر سجا دیتے ہیں یہ زمانہ ہے دیکھیں ہم کس طرح سے لوگوں کو مسئلہ نہیں بھی پتا پھر بھی وہ آتے ہیں اور جو ہے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں بھئی زمانے کی منظر کشی ہے بھئی ایک بار تالیہ بجاتے ہیں زوردہ کیا کہنے کیا کہنے جن کو معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا کہنے وہ لوگ بھی مل کر سجا دیتے ہیں اور اس گزل کے مقتے کا شیر کہ فقیر انسان نہیں وہ فرشتے ہوں گے فقیر وہ انسان نہیں فرشتے ہوں گے ستم سہکر بھی جو ستم کر کو دعا دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی واہ 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 دیکھیں اسٹیج سے اور اسٹیج کے نیچے سے دونوں جنہ سے استعبال ہو رہا ہے بھئی زوردہ تائمہ ہو جائے گی کیا کہنے کیا کہنے سنت رام فقیر کی کیا کہنے بھئی بہت خوبصے ہیں دیکھیں اتنی مالائے نہ پہنائے کی میں بلکل نہیں چاہتا کہ آپ مالائے اتارے پہنے 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 پڑھنا ہے آپ سوالی پوری مت اتاری آدھی اتاری یہ میری بہت رانی جزلوں میں ہے جو آپ لوگوں کے نظر کرنے کا موقع ملا ہے کہ فقیر انسان نہیں وہ فرستے ہوں گے ستم سہیکر بھی جو ستم گر کو دعا دیتے ہیں اور مطپوس میرے اپنے مجھے کیا دیتے ہیں جب بھی ملتے ہیں بس دگا دیتے ہیں اور یہی تو خوبی ہے میرے اپنوں کی جور کا جھٹکا تھیرے سے لگا سر پڑھئے پڑھئے آپ پڑھئے کیا بات ہے بس یہ ہی سننے کے لئے تو ہمارے جب بھی تم چہرے سے جلفوں کو ہٹا لیتی ہو بچتے کتنے ہی چراغوں کو ضلہ دیتی ہو کیا بات ہے بابا بابا جب بھی تم چہرے سے جلفوں کو ہٹا لیتی ہو بچتے کتنے ہی چراغوں کو ضلہ دیتی ہو اور شیر سنے گا اس نے کہ جھٹکتی ہو جب جھٹکتی ہو جب تم بھیگی ہو جلفوں کو کہ جھٹکتی ہو جب بھیگی ہو جلفوں کو کتنے اچھے اچھوں کا ایمان گرا دے کہ جھٹکتی ہو جب بھی تم بھیگی ہو جلفوں کو کتنے اچھے اچھوں کا ایمان گرا دے دیتی ہے اور میں قدو میں پی تو جلدی اتر جاتی ہے اترتی ہی نہیں جب آنکھوں سے پلا دیتی ہے کہ میں قدو میں پی تو جلد اتر جاتی ہے اترتی ہی نہیں جب آنکھوں سے پلا دیتی ہے اور جروری نہیں کنجر اور تلوارے ہی ہوں جروری نہیں کنجر اور تلوارے ہی ہوں کتنے مر جاتے ہیں جب دیتی ہے نظروں سے چلا دیتی ہے اور اس گزل میں ایک اور شیف سنیے گا کہ پلپوں سے نکلے رکسار پھر ٹھہرے انہیں آسمان کہ پلپوں سے نکلے رکسار پھر ٹھہرے ہوئے آنسو ہیں بس خاک ہو جاتے ہیں جب آنکھوں سے گرا دیتی ہے پلپوں سے نکلے رکسار پھر ٹھہرے ہوئے آنسو ہیں بس خاک ہو جاتے ہیں جب آنکھوں سے گرا دیتی ہے اور ایک شیر ہو رہا ہے اس کا ظلم ہے کہ سکھا کر جلفوں کو جب چھت سے آتی ہو سکھا کر جلفوں کو جب چھت سے آتی ہو نظانے کتنے چاند ستاروں کو رولا دیتے ہیں نظانے کتنے چاند ستاروں کو رولا دیتے ہیں اور دن میں گم رہتا ہوں تیرے خیالوں میں دن میں گم رہتا ہوں تیرے خیالوں میں اور پھر رات گزر جاتی ہے کوئی خواب دکھا دیتی ہے رات گزر جاتی ہے جب کوئی خواب دکھا دیتی ہو اور اس گزل کا آخری اور سچا شیر ہے یہ جو کہ ویسے تو ببر شیر بنا فرتا ہے فتیل سمجھ گئے سمجھ گئے کہ ویسے تو ببر شیر بنا فرتا ہوں دم دبائے چلتا ہوں جب آنکھ دکھا دیتی شریف آدمی کے ساتھ چاہیے شریف آدمی کے ساتھ چاہیے بھائی کیا گئے بھائی تعلیہ مجھا دیجئے بہت اچھی قسم سے نواز آگئے جی سب پڑھئے آپ پڑھئے آپ کو اجازت کے ضرورت نہیں آج کہ کوئی بھی مکمل نہیں ہے کوئی بھی مکمل نہیں ہے کوئی بھی مکمل نہیں ہے جرہ گوھر سے دیکھ کوئی بھی مکمل نہیں ہے جرہ گوھر سے دیکھ تجھ میں بھی کوئی کمی ہے گوھر سے دیکھ اور کون کہتا ہے کہ پتھر نہیں دڑکتے یارو کون کہتا ہے کہ پتھر نہیں دڑکتے یارو ان کی آنکھوں میں بھی نمی ہے گوھر سے دیکھ کیا کہنے کے آنکھوں میں بھی نمی ہے گوھر سے دیکھ اور اس گزل کا جو جس یہ گزل جس میں کہی گئی تھی میرے ایک میسیج ہے لوگوں کو اور اس کو جندگی میں سوچیں اور سمجھیں میں نے کیا کہنے کی کوشش کی کہ جاتا ہوا جناجہ سب سے یہی کہتا ہے کہ جاتا ہوا جناجہ سب سے یہی کہتا ہے آخر منجل تیری یہی ہے گوھر سے دیکھ اور کون کہتا ہے دریاں میری آنکھوں کا کھالی ہے کون کہتا ہے دریاں میری آنکھوں کا کھالی ہے ان میں آنسو نہیں تو مدازی ہے گوھر سے دیکھ کون کہتا ہے کہ دریاں میری آنکھوں کا کھالی ہے ان میں آنسو نہیں تو مدازی ہے گوھر سے دیکھ اور ایک تو ہی تبتے سہرہ کا مسافر نہیں ہے کہ تو ہی تبتے سہرہ کا مسافر نہیں ہے یہ جندگی بھی یہی سے گزری ہے جرہاں گوھر سے دیکھ اور اس میں کہ شہر سنویں اچھا شہر ہے یہ بے وجہ جب کوئی کاٹتا ہے آنگن کا سجر کہ بے وجہ بھئی کیا کہنے کہ بے وجہ جب کوئی کاٹتا ہے آنگن کا سجر دھوک کی آنکھیں بھی سسکتی ہیں کیا بات ہے بھئی 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 جب کوئی کاٹتا ہے آنگن کا سجر بھئی بھئی کیا کہنے دھوک کی آنکھیں بھی سسکتی ہیں گوھر سے دیکھ اور ایک سیر میں نے اپنی کہنے کی کوشش کی ہے ماں صرف تیری آنکھوں میں نہیں بسا ہوں میں ہی صرف تیری آنکھوں میں نہیں بسا ہوں تو بھی میری آنکھوں میں بسی ہے تو بھی میری آنکھوں میں بسی ہے آنکھوں سے دیکھ کہ ماں تجھے بیٹی ہی دل میں رکھتی ہے ایسا نہیں ہے تو بیٹوں کے دلوں میں بسی ہے بھائی 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 اور ایک چھے جات کے اس میں ہے کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے یا عیسائی یا رو آپ نظر پڑھیں یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ سکھ ہے یا عیسائی یا رو پرچھائی سمیر خدا کی دیکھتی ہے کیا خیال ہے بھئی کیا خیال ہے بھئی بھئی سکتاک دیکھتی ہے یا گوھر سے دیکھتی ہے اور تم کیوں انہیں باٹھتے ہو جاتی اور مذہم میں تم کیوں باٹھتے ہو انہیں جاتی اور مذہم میں یہ آدمی تو شرف آدمی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی یہ آدمی تو صرف آدمی ہے بھئی وہ ردیف بھی ہے کافیہ بھی ہے اور اچھے خیال بھی اچھے خیال بھی یہ گزل فقیر نے لکھی ہے کیا بات ہے بھئی بھئی واہ 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 بھئی عاظم صاحب جو ہے وہ استقبال کر رہے ہیں بھئی واہ 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 زوردار تعلیہ ہو جاتی تھے زوردار تعلیہ ہو جاتی تھے جو مجھے اور شہراؤ کو سننا ہے اس لئے میں زیادہ سمیں نہیں لوں گا ایک چھوٹی سی چھوٹی سی فیضل اس کے بعد پر اپنا جی سراتہ کی شام ہوتے ہی ہم چراغوں کو بزہ دیتے ہیں آہ کیا کہنے ہیں شام ہوتے ہی ہم چراغوں کو بزہ دیتے ہیں پھر تمام رات اپنا دل جلا لیتے ہیں کیا بات ہے شام ہوتے ہی ہم چراغوں کو بزہ دیتے ہیں پھر تمام رات دل اپنا چلا لیتے ہیں اور جنہیں ٹھکانے نہیں ملتے محفل میں جنہیں ٹھکانے نہیں ملتے محفل میں اپنا تنہائی میں وہ گھر بنا لیتے ہیں کیا بات ہے جنہیں ٹھکانے نہیں ملتے محفل میں اپنا تنہائی میں وہ گھر بنا لیتے ہیں اور سنیے گا کہ دریا بھی ڈوبوتا ہے بیچ بھور کیا بات ہے دریا بھی ڈبوتا ہے بیچ بہر میں اور یہ لوگ مجھے شاہل تھے دریا بھی ڈبوتا ہے بیچ بہر میں یہ لوگ مجھے شاہل پر ڈبا دیتے ہیں اور لکھنے یہ آج کی سچائی ہے کہ لکھنے والے کو شہرت نہیں ملتی لکھنے والے کو شہرت نہیں ملتی لکھنے والے کو شہرت نہیں ملتی اور یہ گانے والے شہرت پا لیتے ہیں لکھنے والے کو سہرت نہیں ملتی اور یہ گانے والے سہرت پا لیتے ہیں اور بڑے سلیکے سے نباتے ہیں بے وفائی کو بڑے سلیکے سے نباتے ہیں بے وفائی کو پہلے لکھتے ہیں اور پھر دل سے مٹا دیتے ہیں اور اس گزل کا ایک آخری شیر میں پھر اپنا کہ جروری نہیں روز مقدر میں روٹی ہو جروری نہیں روز مقدر میں روٹی ہو فقیر وہ کے پیاسے بھی اپنی دھونی رمہ لیتے ہیں بہت میں روٹی ہوگی وہ کے پیاسے بھی اپنی دھونی رمہ لیتے ہیں اور شام ہوتے ہی ہم چراغوں کو بجھا دیتے ہیں اور پھر تمام رات اپنا دل جلا لیتے ہیں کیا بات ہے کیا کہنے ہے بہت بہت